تحریک مسلم شابان کے صدر مشتاہ ملکنی ہائی ٹیک میوز چینل سے بات کرتے ہوئے دلنگانہ کے وزیراعلا کے چندوشے خیر راؤ جو مسلمانوں سے بارہ فیصد تحفظات کا وعدہ کیا تھا وہ آج تک پورا نہیں کیا اس پر صحف تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے کہا کہ ایک وقت اسمبلی میں مسلمان اور ایس ٹی کے لیے بل پیش کیا گیا تھا ایس ٹی طبقے کو دس فیصد تحفظ مل گئے لیکن مسلمانوں کو آج تک بارہ فیصد تحفظات نہیں ملے وہ جو چار فیصد تحفظات دیے تھے کیسی آر حکومت نے اس کو روسٹر سسٹم کا بہانہ بتاتے ہوئے تین فیصد کر دیا جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ تلنگانہ کے وزیراعلا کے سی آر مسلمانوں کو بارہ فیصد تحفظات کا اعلان نہیں کرتے جب تک تلنگانہ میں احتجاج کریں گے آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے مزید کیا کہا جوائنٹ ایکشن کمیٹی و تحریک مسلم شبان نے تلنگانہ حکومت سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ بارہ پرسنٹ مسلمانوں کے ریزرویشن کے وعدے کو وفا کیا جائے گزشتہ خود میں اس تعلق سے کئی بار کہہ چکا ہوں کہ بارہ پرسنٹ ریزرویشن کا نعرہ صرف ایک دھوکہ ہے لیکن اس وقت کا سیناریو ملک کا خانونی طور پر کچھ اور تھا آج کا ریزرویشن کا سمجھئے خانونی محقف کچھ اور ہے ایکشنل جب بارہ پرسنٹ کا اعلان کیا گیا اور اسٹیس کو ٹین پرسنٹ ریزرویشن کا اعلان چیف فنسٹر چندرشکر راؤ نے کیا تھا اس وقت سپریم کورٹ کی ایک رولنگ کے مطابق کوئی بھی ریاست ہندوستان کی کوئی بھی ریاست ففٹی پرسنٹ سے زیادہ ریزرویشن نہیں دے سکتی تھی جو حد مقرر کی گئی تھی سپریم کورٹ کے ذریعے اندرا سہانی کیس اس کو کہتے ہیں نوٹ مور دن ففٹی پرسنٹ اب وہ اس وقت کی حد کے دوران ہی چیف فنسٹر نے کہا تھا کہ بارہ پرسنٹ ریزرویشن مسلمانوں کو دیں گے ٹین پرسنٹ ریزرویشن اسٹی کو دیں گے لیکن وہ جو ففٹی پرسنٹ کا بیریئر تھا وہ ففٹی پرسنٹ کا بیریئر دو ہزار سمجھئے کہ بیس اکیس میں پارلیمنٹ کے ذریعے دستور ہن میں ایک سو تینوی ترمیم ہوئی اور اس ترویم کے بعد ایکنومکل ویکر سیکشن ایک کلاوز بنائی گئی اور اس ایکنومکل ویکر سیکشن کو ٹین پرسنٹ ریزرویشن دینے کا اعلان پارلیمنٹ نے کیا دستور کی ترمیم کے تحت کیونکہ ریزرویشن ایسے اٹھا کر سمجھئے کہ نہیں دے دیا جا سکتا ہے اس کے قانونی پہلو ہوتے ہیں تو پارلیمنٹ نے دستور میں ترمیم کر کر دس پرسنٹ ریزرویشن کا اعلان کیا وہ ایکچول وہ جو ریزرویشن ہے برہمنز کے تعلق سے برہمنز کو ملے گا یا اونچی ذات والوں کو وہ ریزرویشن ملے گا اس کے کریمی لیئر اور فلاں پر میں نہیں چاہوں گا لیکن وہ پچاس پرسنٹ کا جو بیریئر تھا وہ پچاس پرسنٹ کا بیریئر یہ ٹین پرسنٹ ریزرویشن کے لیے جو دستوری ترمیم کی گئی وہ ٹوٹ گیا اور پھر اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا سپریم کورٹ نے بھی وہ ٹین پرسنٹ ریزرویشن کو انڈوس کیا کہ یہ ریزرویشن مناسب ہے دستوری اعتبار سے بہتر ہے تو اس کے فوری بات ہمارے چیف فنسٹر نے جو اسٹیس کو ریزرویشن سمجھئے ٹین پرسنٹ دینے کا وعدہ کیا تھا تو سکس پرسنٹ کو انہینس کر کے ٹین پرسنٹ ریزرویشن دے دیا اور ٹین پرسنٹ ریزرویشن کا نوٹیفکیشن بھی آ گیا گزیٹ ہو گیا روسٹر سسٹم میں بھی سمجھئے یہ اپوائنمنٹس میں ٹین پرسنٹ ریزرویشن اسٹیس کو مل رہا ہے جبکہ جو اسمبلی میں بل آیا تھا ٹین پرسنٹ ریزرویشن اسٹیس کے ساتھ مسلمانوں کو ٹویل پرسنٹ آیا تھا لیکن اسٹیس کو دے دیا گیا مسلمانوں کو سمجھئے کہ صاحب دھوپ میں کباب کی طرح سکانے کا عمل کیا گیا کہ آپ کے حصے میں کچھ نہیں تو تلنگانہ حکومت مستقل مسلمانوں کے حقوق کو نظرانداز کر رہی ہے اور ریزرویشن کا یہ انتہائی اہم مسئلہ اس مسئلے کو بھی تلنگانہ حکومت نے نظرانداز کیا چار پرسنٹ ریزرویشن جو مسلمانوں کا تھا جس سے ہزاروں ڈاکٹرز ہزاروں انجینئر اور ہزاروں مسلمانوں کو نوکریہ ملی ہیں متحدہ آندرہ پردیش میں اور پھر اس کے بعد بھی دوہزار چودہ کے بعد جو ریکروٹمنٹ ہوئے ہیں اس میں سمجھئے چار پرسنٹ ریزرویشن کو مسلمانوں نے انجوائے کیا ہے غریب لوگ کمپیٹیشن میں آ کر سمجھئے فور پرسنٹ ریزرویشن کے تحت ان کو داقلے ملے ہیں ان کو نوکریہ ملی ہیں لیکن فور پرسنٹ ریزرویشن کو بھی روسٹر سسٹم میں اب تین پرسنٹ کر دیا گیا ہے اب حیرت کی بات ہے کہ ہماری سیاسی خوت یا سیاسی قیادت نے تین پرسنٹ روسٹر سسٹم کی بھی بات نہیں کی اور پھر اسٹیز کو جو ٹین پرسنٹ ملا ہے مسلمانوں کو کیوں نہیں ملا آج تک کوئی سوال نہیں کیا گیا ابھی ایک دن پہلے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی مختلف جماعتیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں ہیں وہ تمام جماعتوں کا اجلاس یہاں تحریک مسلم شبان کے صدر دفتر پر ہوا اور پوری شدت کے ساتھ یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ٹویل پرسنٹ ریزرویشن گورنمنٹ آف تلنگانہ ڈیکلیئر کرے اگر نہیں کریں گے تو پھر پوری ریاست میں ایک بڑا ایجیٹیشن ریزرویشن کے ایشیو پر ہم شروع کریں گے ریزرویشن کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کہ اس کو ایسے ہی نظرانداز کر دیا جائے تو بہرحال مسلمانوں کو ٹویل پرسنٹ ریزرویشن کا اعلان جل سے جل تلنگانہ حکومت کرے اگر نہیں کرتی ہے تو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی